اللہ پاک اتنی اس میں برکت دے گا آپ کسی انکساری سے بات کریں پیار سے بات کریں تو آپ سے بھی کوئی پیار سے بات کرنے والا مل جائے اور یہ میں نے میں تو اگر میں نے کچھ سوٹ دیا ہے نا سچ یہ آنمائی بھی بات ہے کہ میرے پاس لازمی کچھ دن بات مہینے بات سوٹ آتے ہیں میں لے لیتی ہوں نہیں ایسا ہی ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور ایسا اور پلیز اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو کوئی ایسے کپڑے مت دیں جو بلکل پھینکنے والے میری ماں سی کہتی ہے کہ پرانے دیتے ہیں میں نے کہا اتنے پرانے نہ دوں کہ تمہیں ہارے کام نہ آئے میں نہیں دیتی ہوں اس سے میں کہتی ہے اتنا لوگ جو تم پہن سکو تم کچھ دن اس سے پہن لو تو وہ تم پہنو اس کے بچوں اپنے بچوں کے بھی دے دیتی ہیں کہ تم اپنے بچوں کو پہنا سکو ایسے کپڑے دو کہ تم کہیں جا رہی اتنی خوش ہوتی ہے اب دیکھیں گے لوگوں کی گھر میں شادیاں ہوتی ہیں ماں سی کیلئے ایسا گھٹیا سوٹ خرید کے لے کر آتی ہیں اور وہ ماں سی آپ کیلئے اتنا اچھا ہے جو پلے کر آتی ہیں تو آپ جو ہے نا اچھی چیز اگر ایک سوٹ ایک تھاڑی کا ہی سوٹ اس کو دے دیں گے آپ کو کون سی کمی آ جائے گی کون سی آپ کے کسی بھی کسی بھی برینڈ پر ایک لے کے اس کو دے دیں کسی بھی برینڈ میں یا کسی بھی چھوٹے بڑے وہ خوش ہو جاتی ہیں ان کی خوشیز زیادہ ہیں میں ان کی خوشیز اللہ پاک جائے آپ کو بہت زیادہ تعالی ماتا ہے بہت زیادہ لیکن لوگ آج کل نہیں کرتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں لوگ اپنے پاولر میں جا کے اتنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور مارکٹ میں شاپنگ میں یہ وہ لیکن ایک غریب کے لیے نہیں اور اب تو اب تو ایسی صورتحال ہوگی غریب مزید غریب آپ دیکھیں جو آپ کو جانور زارون کیا بولتے ہیں اس کو بیچ رہا ہوتا ہے کوئی بچہ ہے کوئی لاسٹک ہے لاسٹک ہاں آزارون تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نہ کھانا بھی دے دو یہ دے دو باجی مجھے ہٹا بھی لے کر دے دو تو میں کہتی ہوں کہ بیٹا یہ جو آپ مانگ رہے ہو آپ جائے نماز بچھاؤ اللہ سے مانگو اللہ پاک آپ کو بہت دے گا اور یہ ہاتھ پھلانا اچھی بات ہو لیے آپ یہاں گو ماشاءاللہ سے جوان بچے ہو آپ کہیں بھی جا کے محنت مجدوری کر سکتے میں نے اس کو بولا اللہ کی قسم آپ جائے نماز سے مانگیں بیٹھ جائیں اللہ سے مانگیں اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ کا توقع ہے اللہ پہ تو تو دیکھ کر سلے آتو انسان کی سمجھ سے کیوں مانگتے ہیں انسان تو وسیلہ ہے وسیلہ ہے اور انسان کی کیا ہمت تاکت ہے آپ کو تانے بھی نہیں سکتے آپ کو جھڑک بھی سکتا ڈانڈ بھی سکتا ہے بھائی یہاں سے نہیں دینا تو اللہ کو یہ بات بری لگتی ہے اب وہ ہر کوئی مانگ رہے اب اس میں نہیں پتا چلتا مانگ رہے میں تو پروفیشنل سکینوں کو اب میں نے دینا ختم کی ہے ختم کی اور کچھ تو اتنا تنگ کرتی ہیں کہ میں کیا بتائیں اور اب تو ڈیمانڈ بھی ہائی ہوتی ہے ہائی ہوتی ہے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے جہاں تک جا رہے ہوتی ہے اب تو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہائی کر لی ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا کھانے پینے کہ کیسا چل رہا ہے کام ہاں اچھا چل رہا ماشاءاللہ ابھی تو تھوڑی طبیعت کی وضعے تھوڑا سا میں نے کیا ہوا تھوڑا رکا ہوا ہے طبیعت ٹھیک نہیں بس تھوڑا بی پی کچھ کبھی ہائی ہو جاتا کبھی لو ہو جاتا گرمی ہے آج تو میں سارے دن بس آرام کر رہی تھی ریسٹ کر رہی تھی نہیں اپنا بی پی آپری اپریٹر سے میں نے چیک کیا تھا میں خود کر لیتی ہوں کہ دیکھ لیتی میں کیا ہے نہیں خوشگوار آج آنے آنے ہی والے ابھی جیسے کنوں کا سیزن آرہے نا آپ اس کا جوس بگر کو پیئیں تو ویٹامین سی ویٹامین ڈی اس میں سے آپ کو جانا ویٹامین ای ہاں چیز اور اس کے آنے سکھا پورڈر بنا ایک جار میں بھر کے رکھ لیں اور اس کو ہنی کے ساتھ آئل میں اس پہ بادام آئل ڈال کے یا پھر لیمن کا جوس ڈال کے ہلکا سا ٹوٹے پر اس کے اندر یہ جو ملک جو ہوتا ہے پورڈر فارم میں یہ بھی تھوڑا ایٹ کر دیں اور ہنی ایٹ کر کے اچھی طرح سے ہر کے گلاب ڈالیں اچھی طرح برش کی مدد سے پیس پہ پلائی کریں اور ایک میں ختم ہے اس سے اور میں نے بہت پہلے دیکھا ہے کنیو کی چھلکے کو دیکھیں شائن کتنی ہوتی اس کے اندر ہاں اسی طرح سے آپ کی سکین ہو جائے گی اسی طرح سے آہ 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 اچھا جی کیلہ آپ کھا رہے ہیں کیلے کا چھلکے کو پیس لیں آپ پیس لیں کے بعد اس میں تھوڑے سے دہی بھی مکس کر لیں بالوں میں لگا لیں آپ کو بالوں میں ڈائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اتنا اچھا کلر دے شائننگ دے گا بہت زیادہ اس میں LC کے بیج ڈال دیں تھوڑے سے اس کا پورڈر ڈال دیں تو یہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے نا یہ پچو چھرے نا ہر پچو چھرے ہر بیج نا مال ٹھوڑے کیلوں بیج ہوتے آپ اسے جمع کر رہے ہیں اسے بھی پورڈر بنائیں اور پورڈر بنائیں اس کو بھی آپ چہرے پہ لگائیں اسی کے موشن آرہیں بہت زیادہ چھلکہ بیج نچوڑ انار کی چھلکے کا رس نکال کے اس میں توڑا سا دو بون اس کا ڈال دیں بیج کا پورڈر ہے تو وہ ڈال دیں اور یہ اچھی طرح سے مکس کر دیں آپ تو موشن وغیرہ جو بچوں کے لگ جاتے ہیں دس وغیرہ سب پھتم گرمی کے سیزن میں عام ہے تو عام کبھی اسی طرح سے آپ بنا کے رکھتے ہیں کھلی کے ہر چیز میں ہمارے لئے اللہ نے دیا واہ تو انسان کرے تو اچھا لگتا ہے لیکن آج ٹائم نہیں ہے لوگ نہیں کر ٹائم کی کمی نہیں ہے ٹائم وہی ہے وقت وہی ہے انسان وہی ہے سب کچھ ہے آج کل کیا ہے مو بیسی ہو گئے ہیں مو ٹھوڑی میڈیا نے اتنا برباد کر دیا کہ عورتوں سے گھر کا کام نہیں ہوتا ٹک بہت سارے کام ہو جاتے ہمیں لگتا کہ ٹائم میں برکت ختم ہو گئی لیکن آپ صبح اٹھ جائیں آپ کام کر لیں پھر بھی سوچتے کیا اور کیا کر لوں میں چلی یہ بھی کر لوں بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے ٹائم بچ جاتا آپ کریں گے تو ہو گا ٹائم کو ٹائم کریں گے تو آپ ہو گا ٹائم کو آپ یوں ہی چھوڑ دیں گے دیکھیں وقت جو گھڑی رکھتی نہیں وقت کبھی نہیں ٹھہرتا آپ کو ٹھہرنا پڑتا ہے اگر آپ نے 10 بجے نکل ہے تو آپ نے کیا کر نا ہے کہ آپ اس کا ویٹ کریں گی دس بجے وہاں پہنچ جائیں تو آپ گھر سے اس وقت پہنچ جائیں اور وقت آپ کو کرنا ہے وقت آپ کو منجز کرنا پڑتا کام ہو جاتے ہیں پورا دن میں جو بھی آپ کرنا چاہیں صبح سے لیکی 9 بجے بھی اگر آپ اٹھ گئے تو آپ نے ناشتہ ڈریک فاست کیا اور آپ نے اپنا کام شروع کر دیا آپ یقین کریں کہ اس دن ٹائم ہی نہیں پاس ہوتا ہے یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا پھر بھی ہم بیٹھے رہے بھی بھی بھائی 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 اگر آپ کرنا چاہیں تو نہ کرنا چاہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں گھنٹہ ختم نہ قرآن میں دل لگ رہے نہ نہ کسی وضائف میں دل لگ رہے نہ قرآن آپ تک پار کی تجبی کریں آپ سرس سے پڑھیں جس سے کبر کی تو تیاری کریں مرنا ہے انسان کو اپنی دنیا چھوڑ کے آخرت کی فکر کر لیں تھوڑی سے تو یہ کہنا لوگوں سے تھوڑا سب نے ٹائم کو کر رہے اور ٹائم کی ساب سے اپنا ٹائم وہ ہی ہے سب کچھ وہ ہی ہے کہنے کی بات نفس نفسی کا دور ہے تو یہ نفس نفس کا دور خود سے انسان کر رہا جب دیر سے لیٹ اٹھے گا جانا اسے دس بجے نکلے کباب ہے اور جو ہٹ ونگ سے جیسے ونگ بنانے میں بہت منٹو میں بن جاتا ہے تو ونگ کو پالک میں بنا لیتے ہیں کوئی ویسے بھون لیتے ہیں ونگ کو ہل طرح سے بھی کھا جاتا متن جو متن وائٹ ہائی ونگ پسند مجھے آج پسند لے تو آپ ضرور میری مجھے 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 چیزیں مٹن وائٹ کڑائی مٹن کی وائٹ کڑائی جو میں اپنے طریقے سے بتاؤں گی